نواز شریف صاحب نے اسی نیشنل اسیمبلی میں انہوں نے ریپورٹ کی بیس دورے کیے پرسنل لنڈن میں زرداری صاحب نے اٹھالیس دورے کیے لنڈن میں چار عرب نے ایک نے خرچہ غریبوں کا ڈیڑھ عرب ایک نے خرچہ غریبوں کا ذاتی دوروں پہ یہ ہے نیا پاکستان کے ہمارے پرائم میسٹر نے ایک ذاتی دورہ کہیں نہیں کیا ایک پیسہ جو ہے انہوں نے کہیں نہیں لگایا ان کا ڈاکو ڈاکیت میں نہیں کہتی یہ کہہ رہے ہیں پاکستان پہ دھبا لگایا زرداری صاحب کی حکومت نے پاکستان کو بلیک لسٹ کروایا اس کے بعد یہ آئے انہوں نے گری لسٹ کروایا اور آپ کے خیال میں انہوں نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کیوں نہیں بند کی کیونکہ جب آپ نے چینی والے اور فالودے والے اور آپ نے ٹی ٹیوں کے ذریعے سارے پیسے خود باہر بھیجوانے ہوتے ہیں تو آپ کیوں ٹیرر فائنانسنگ پہ ایکٹ بنائیں گے احساس پروگرام غریبوں کے لیے کہ کہیں انڈر ڈیولپ کانٹریز میں اس کی مثال نہیں ہے انڈیا میں بھی نہیں ہے وہ تھی جی جب سٹارٹ ہوا تو ہمارے یہاں ایکٹنگ جو لیڈر آف دہ ہاؤس تھے اپوزیشن خاجہ عاصف کی اور میرے آنڈربل میمبر نے ایک پوری لسٹ کنوائی اور اس لسٹ میں کہا کہ جی یہ تھا نواز شریف کا پاکستان اور یہ ہے نیا پاکستان یہ تھا جو پی ایم ایل این نے کیا اور یہ ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے تو آبویسلی ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے وہ سات تفہہ پروونس میں آئے پینتیس سال پروونس میں رہے چار چار تفہہ مرکز میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے جو بات کی اس کا میں آج اسی طرح ان سے ان کا جواب دوں گی کہ جو باتیں انہوں نے کی کس ڈیلیوزن میں کی کن فیکٹس کو لے کے کی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ جو سب سے پہلی بات ہے نا سپیکر صاحب وہ یہ ہے کہ ترقی ہوتی کیا ہے ڈیویلپمنٹ بجٹ کیونکہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے بجٹ کی بیعث ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں ڈیویلپمنٹ ویڈاوٹ ہیومن ڈیویلپمنٹ اس ان ہیومن ڈیویلپمنٹ جو ترقی عام انسان کی زندگی کو بہتر نہ بنائے وہ ترقی نہیں تنزل ہی ہے تو پہلے تو بات یہ سامنے رکھیں اس کے پاس میرے سے جس مرضی فیکٹس ان فگرز پر بات کر لیں میں سب پہ تو نہیں بات کروں گی میرے پاس لیمیٹڈ ٹائم ہے لیکن میں آئینہ ضرور دکھاؤں گی کیونکہ لیڈر جو ایکٹنگ لیڈر تھے انہوں نے جو نکات اٹھائے ان کا جواب دینا ضروری ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ترقی جو ہیومن ڈیویلپمنٹ ترقی ہے جو ورلڈ بینک یہ سارے کہتے ہیں دو چیزوں سے ترقی بنتی ہے ایک بنتی ہے کہ آپ کے عام انسان کی صحت اور تعلیم کتنی بہتر ہوئی اور دوسری بنتی ہے کہ ادارے کتنے مضبوط ہوئے ہیومن ڈیویلپمنٹ نمبر وان انسٹیٹوشنل ڈیویلپمنٹ نمبر ٹو تو میں کہوں گی کہ جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی صحت کی تو ما شاء اللہ جو نواز شریف صاحب کا پاکستان تھا جو میں انہی کی اونروربل میمبر کی زبان میں کہتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو ایک سو باون درجے میں پہنچا دیا اور یہ میں ایک سو باون درجے ہزار میں سے نہیں کہہ رہی میں کہہ رہی ہوں ایک سو اناسیوں میں سے یعنی سب سے نیچے چار دفعہ مرکز میں آکے پینتیس سال سوبے میں رہ کے پاکستان کی صحت کو سب سے نیچے پہنچا دیا کہ ہمارا معاظنہ کانگو کے ساتھ ہمارا معاظنہ سب سے زیادہ جو ترقی پذیر ملک قریب بھی نہیں گزرتے ان کے ساتھ تھا میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ شرم کی بات میں بار بار کہوں گی کیونکہ میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے سپیکر صاحب جو معاشرہ اپنی ماں اور اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر سکے وہ ترقی کیا تنزلی کیا وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے ان سے پوچھ لیں دوہزار سترہ میں پاکستان کی رینکنگ تھی مٹرنل موٹیلٹی میں دنیا میں سیکنڈ ہائیسٹ ہر بیس منٹ میں ماں مرتی ہے یہاں زجگی میں ہر بیس منٹ میں ایک ماں مرتی ہے بہت کم ملک ہے دو یا تین ہیں جو اس سے بتر ہیں دوسری بات یہ بھی آپ کو اسٹی جی میں پتا چلے گا یونائٹڈ نیشنز کی پبلشٹ ہے یونی سیف نے کہا کہ جتنے بچے انفنٹ موٹیلٹی ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ پیدائش پہ بچے جو مرتے ہیں وہ پاکستان میں مرتے ہیں اس سے زیادہ آپ صحت کا حال اور بجٹ کا حال کیا دیکھ سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھائیے تھا نواز شریف کا پاکستان جس میں مائیں اور بچے مر رہے تھے اور وہ اپنے بچے اور اپنی ماں کو لے کے باہر علاج کراتے تھے اس عوام کے ٹیکسپیئر پہ میں بتاتی ہوں نیا پاکستان کیا ہے نیا پاکستان کے بجٹ میں ہم نے پہلی دفعہ سیونٹی ٹوئیئرز میں سپیکر صاحب پانچ مدر اینڈ چائلڈ سپیشلسٹ ہسپیٹلز کا انعقاد کر دیا ہے پانچ مدر اینڈ چائلڈ ہسپیٹلز اٹک میں آپ کو بتاتی ہوں ملتان اٹک ساؤت پنجاب میں بھی ناث پنجاب میں بھی ویسٹ پنجاب میں بھی ہم نے ان علاقوں میں بنائے ہیں جہاں سب پس ماندہ ہیں دو ہسپیٹلز آپ جا کے وزٹ بھی کر رہے ہیں ان کی کنسٹرکشن بھی شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشنز نے سوال کیا کہ جہاں اتنی ماں اور بچے مرتے ہیں تم لوگوں نے چالیس سال میں ایک سپیشلائز ہسپیٹل نہیں بنایا کس قسم کے کس قسم کی حکومت ہو اس کو تم ترقی کہتے ہو جو ہر بیس منٹ بعد ایک ماں مرتی ہے جو ہر منٹ میں ایک بچہ مرتا ہے گندے پانی کی وجہ سے تین لاکھ بچہ مرتا ہے ووٹر بانڈ ڈیزیزز میں جیسے میں بات کر رہی ہوں اللہ کسی کے گھر کو نہ اسے کرے لیکن ایک بچہ ہماری بات کرتے ہوئے سو یہ پینتیس سال رہے اور انہوں نے ایک ہسپیٹل بھی نہیں بنایا تو مجھے بتائیں کوویڈ میں جب یہ بات کرتے ہیں کھڑے ہو کے کوویڈ کی جب انہوں نے جب کوویڈ تھا بھی نہیں تو انہوں نے اپنی ماں اور بچوں کی پروٹیکشن نہیں کی جب کوویڈ شروع ہوا سپیکر صاحب سولہ سو ونٹی لیٹر تھے صرف انہوں نے بتیس سال میں سولہ سو ونٹی لیٹر ففٹی پسنٹ کام کرتے تھے ففٹی پسنٹ بند تھے آج ہم نے چار مہینے میں چھ ہزار ونٹی لیٹر ڈالے ہیں چھ ہزار ونٹی لیٹر ڈالے ہیں جو انہوں نے سولہ سو ونٹی لیٹر وہاں چھوڑ کے گئے تھے دوسری بات ہیومن رسورس سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے ڈاکٹر ہمارے ناسز ہمارے پیرامیڈکس آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ہسپٹل میں انہوں نے ہائرنگ نہیں کی ہوئی تھی اور اپنے بندوں کو نواز نواز کے چار چار ہسپٹلز میں اپنے بندوں کو دیا ہوا تھا اٹھائیس ہزار ویکنسیز تھی یہ ریپورٹڈ ہیں یونائٹڈ نیشن سے ریپورٹڈ ہیں کہ اٹھائیس ہزار امپورٹنٹ ویکنسیز تھی ہم نے آکے پچھلے سالی اٹھائیس ہزار نوکریہ دیں میرٹ پہ ڈاکٹروں کو نرسوں کو ہر ایک کو ہائر کیا اگر وہ ہم ہائر نہ کرتے آج جو راجہ پرویز اشرف صاحب اور خاجہ اصف صاحب جب انہوں نے مجھے سوال کیا تھا فیبوری میں کہ وہان میں آ گیا ہے اور تم فوراں واپس بلاو وہاں سے اور امریکہ نے واپس بلا لیا ہے اور ایران نے واپس بلا لیا ہے آج اگر وہ یہ بلا لیتے اور ہم ان کو وہاں کہتے کہ یہ پھیلے گا نہیں آج اللہ معافی دے امریکہ میں لاکھ سے زیادہ ڈیٹس ہیں یہ ریکارڈ پہ ہیں نیشنل اسیمبلی پہ یہ ریکارڈ پہ ہیں نیشنل اسیمبلی پہ یہ کہنے کے کہ ہم وہاں سے بلائیں گے یہ ہے ان کی سٹریٹیجی یہ ہے ان کی کارکردگی تعلیم پہ آ جائیں تعلیم پہ ہم نے ہائیس بجٹ دیا ہے ہم نے ہائی ایڈوکیشن پہ بھی بجٹ دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے اپنی پاکستان ایکنومک سروے میں پہلی دفعہ پہلی دفعہ ساٹھ فیصد سے ہماری لٹرسی ریٹ دوہزار ستارہ میں اٹھاون فیصد ہو گئی ایک جاہل اور ایک بیمار قوم کو یہ چاہتے تھے یہاں چھوڑ کے جائیں کیونکہ ان کے اپنے بچے ان کی بہویں ان کے ماں باپ سب باہر جاتے ہیں میرا سوال ان سے یہ ہے میرا سوال نہیں پرداشت ہوتا میڈم پلیز میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کے اپنے بچے خود ابھی بھی پٹیشنیں ڈال رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حسبتال اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان میں جائیں جن حسبتالوں میں یہ خود نہیں جانا چاہتے یہ بائیس کروڑ عوام کو جھونک کے گئے ہیں اس سے بڑا سرٹیفیکیشن کیا ہے کہ انہوں نے اس ملک میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن اور ہیومن ڈیویلپمنٹ کا بیڑا خر کر دیا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہم پہ کرزیں کیا چھوڑ کے گئے ہمیں انہوں نے کہا جی موڈیز 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 نے کہا انسٹیبیلٹی آئی سی یو میں ہے ہمیں آئی سی یو میں ملی آج وہی سٹیبل ہے ہماری اکانومی کوویٹ کے باوجود سٹیبل ہے انہوں نے ایک سپورٹرز کی پچیس بلین ڈالر سے ایک سپورٹ لی انہوں نے دوہزار آٹھ میں انہوں نے جو کل پرسو میرے عونروربل میمبر خورم جانگیر صاحب یا کھڑے ہو کے دستگیر صاحب یا کھڑے ہو کے ایک بہت بڑا لیکچر دے رہے تھے میں نے ان کو ہر پروگرام میں پوچھا ہے کہ جو آپ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں جب آپ کومس منسٹر تھے پچیس بلین پہ آپ نے لیا اور اکیس بلین پہ ڈبویا ایکس پورٹس کو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا جواب انہوں نے بعد میں دیا کہ وہ اس لیے تھا کیونکہ اسحاق ڈار نے پولیسیوں کا بیڑا گھر کر دیا تھا ایکسچینج ریٹ کو مینج کر کے وہ بھی اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے فائننس اور ایکسپورٹس کو نیچے کر دیا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ سپیکر صاحب بیس بلین ڈالر کی چھوڑ کے گئے دھائی بلین کا ان کو ملا دوزار آٹھ میں انہوں نے کرزہ بیس بلین تک صرف کرنٹ ایکاؤنٹ کرنٹ ایکسپینٹیچرز کا ہم نے آئے پہلے ہم نے اس کو تیرہ بلین پلائے پھر ہم اس کو آٹھ بلین پلائے آج کووڈ کے بیچ میں بھی کرزہ جو ہے صرف تین بلین کا ہے ایٹ ایز این ایم ریمارکبل اچیومنٹ کہ ہم نے ان کے سترہ بلین کے کرزے کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو تین بلین میں ڈالا ہے تو آپ بات کریں میرے ساتھ فگرز کی میں آپ کو سورسز بھی دکھاتی ہوں اس کے بعد پہلی دفعہ دس سال میں ہر دفعہ انہوں نے پرائیمری ڈیفیسٹ کی دس سال میں پہلی دفعہ کووڈ کے باوجود we have a پرائیمری سرپلس available right now اس کے بعد آپ ایف بی آر کی بات کریں پچیس لاکھ ٹیکس پیر ہم نے ایڈ کیا ستنہ فیصد ریونیو ہم نے ایڈ کیا اور ان کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ یہ جو نواز شریف کا پاکستان تھا نواز شریف صاحب نے اسی نیشنل اسیمبلی میں انہوں نے ریپورٹ کی بیس دورے کیے پرسنل لنڈن میں زرداری صاحب نے اٹھالیس دورے کیے لنڈن میں چار ارب نے ایک نے خرچہ غریبوں کا ڈیڑھ ارب ایک نے خرچہ غریبوں کا ذاتی دوروں پہ یہ ہے نیا پاکستان کے ہمارے پرائیمری نے ایک ذاتی دورہ کہیں نہیں کیا ایک پیسہ جو ہے انہوں نے کہیں نہیں لگایا ان کا اور سب سے بڑی بات پاکستان کا مو پاکستان پہ دھبا لگایا ف اے ٹی ایف آیا پہلے زرداری صاحب کی حکومت میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروایا اس کے بعد یہ آئے انہوں نے گریل لسٹ کروایا اور آپ کو پتہ ہے کیوں کروایا دو وجوہات تھی ف اے ٹی ایف کیا کہتا ہے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ اور آپ کے خیال میں انہوں نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کیوں نہیں بند کی کیونکہ جب آپ نے چینی والے اور فالودے والے اور آپ نے ٹی ٹیوں کے ذریعے سارے پیسے خود باہر بھجوانے ہوتے ہیں تو آپ کیوں ٹیرر فائنانسنگ پہ ایکٹ بنائیں گے اے پی ایف جی ایشیا پیسیفک کی گروپ کی رپورٹ ہے کہ دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار ستنہ تک منی لانڈرنگ پہ حکومت نے کوئی کام نہیں کیا پھر ہم اس میں سے نکلے ہم نے پانچ مہینے چھ مہینے کام کیا پاکستان نے بلیک لس سے بچایا اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ ہم اس کو گری لس میں نکالیں گے تو یہ ہے نواز شریف اور زرداری کا پاکستان جس میں انہوں نے کالے دھبے لگائے پاکستان پہ اور یہ ہے ہمارا پاکستان کہ ہم نے آکے پاکستان کو اس بہج پہ پہنچایا ہے کہ اب لوگ ہمیں ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں دوسری بات انہوں نے جیسے کہی احساس پروگرام سب سے بڑا ورلڈ بینک نے ہر بندے نے اکنالج کیا کہ ڈیڑھ سو بلین کا احساس پروگرام گریبوں کے لیے کہیں انڈر ڈیولپ کانٹریز میں اس کی مثال نہیں ہے انڈیا میں بھی نہیں ہے یہ نواز شریف کا اور زرداری کا پاکستان میں آپ کو بتاتی ہوں ان میں سے آٹھ لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ملا جنہوں نے غریبوں کا پیٹ کھا کے افسروں نے اپنی بیویوں کے نام سب کچھ لیا باتا وہ ٹی وی پہ آیا آپ سب کے پاس اس کا ایویڈنس موجود ہے ابھی جو ہم نے ٹرانسپر کی ہے وہ ٹرانسپیرنسی پہ نمبر وانے ہیں ایک بندے کا مجھے بتا دیں کہ کوئی آیا ہو کہ کسی نے غلط لیا ہو آٹھ لاکھ غریبوں کا انہوں نے حق بارا اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہوا سندھ کو چھبیس بلین چھبیس بلین سندھ کو ہم نے دیا جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ وفاق ہمیں کچھ نہیں دیتا اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کوئی نہیں آتا تھا اس وقت فورن انویسمنٹ جو بھی حالات ہے پوائنٹ نائن بلین سے 2.5 بلین ہوئی ہے فورن انویسمنٹ ڈبل ہو گئی ہے اور یہ وہ پاکستان ہے جس کو 2010 میں اور 2015 میں کہا گیا last country to visit آپ کو پتا ہے کہ world spectator index میں جنوری میں best countries to visit میں یہ ہے نیا پاکستان 2020 world index ابھی بھی دیکھ لیں جنوری کی the number one country to visit پاکستان کے نام آئی یہ ہے نیا پاکستان یہ ہے جی نواز شریف کا پاکستان یہ نواز شریف کا پاکستان بی بی سی جتنے بھی world news جنرل جتنے ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ 2017 18 کی میں پڑھ کے آپ کو سنا رہی ہوں پینٹ ہاؤس پائرٹس یعنی ڈکیت ہیں جنرل ایک سو چھپن ملکوں میں یہ گیا یہ پاکستان کا انہوں نے حال کیا تھا آج کووڈ میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارے بجٹ کو کیونکہ یہ آیا ہے یہ کب آیا ہے یہ سترہ جون کو آیا ہے چھے دن پہلے یہ آیا ہے سارے بجٹس دیکھ کے ساری معیشتیں دیکھ کے کووڈ کے اندر کہ کووڈ کے اندر کہاں انبیسٹ کرنا چاہیے اور لکھا ہوا ہے اس کی آپ ہیڈنگ دیکھ لیں چھے دن پہلے کی میں بات کر رہی ہوں ان پاکستان بہت زبردست ایمپروفنٹ ہوئی ہے پاکستان میں سنس تیو تھو تھاؤوزن ایٹین جنرل الیکشن وکٹری آف عمران خان لکھا ہوئے اینا شورٹ پیریڈ دہ کنٹری ہسی نوٹو بل امپروفنٹس ان بزنس سنٹیمنٹ اور میکرو اکنومک پولیسی جائیں پہلے بی بی سی کو کرے سو پھر فینینشل ٹائمز کو کرے سو کیونکہ یہ لوگ تو نمبر پہ جاتے ہیں یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے اور یہ پچھلے سال کی خبر ہے تو میرے ہونروری بل میمبرز یہ ہے ڈاکو ڈاکیت میں نہیں کہتی یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے میرے لفظ نہیں ہے میں پڑھ کے سنا رہی ہوں یہ تھا پاکستان دوہزار سترہ تھا جس کے اوپر بلیک لسٹ ہوا گری لسٹ ہوا کرزوں میں گیا موڈی نے انسٹیبل کیا اور یہ ہے نیا پاکستان جس میں کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کی باوجود آپ اس سے سیکھیں آپ اس کے حساس پروگرام کو کاپی کریں آپ اس کے ون بلین ٹریز کو کاپی کریں اور آخر میں میں صرف یہ کہوں گی کہ میرے وہ جو خورم دستگیر صاحب نے ایک بڑا اینڈ کیا تھا جنہوں نے پچیس بلین سے بائیس بلین کر دی تھی ہماری ماشاءاللہ میند لگا کے کر دی تھی ایکسپورٹ انہوں نے کہا جی آخر میں میں کہوں گا کہ ان کی حکومت ہے کہ جھوٹ بلاو ڈنگ ٹپاؤ فلانا کراؤ تو میں بھی کہوں گے کیونکہ انہوں نے اداروں کا بیڑا پر کیا انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن کی سب سے بڑی مثال پاکستان سٹیل میل اور پی آئیے جس میں آپ کو پتہ ہے مشاہد اللہ صاحب نے سینٹ میں بیٹھ کے کہا کہ آپ نے ہم نے جو آپ نے نکالے ہیں پائلٹ جن کی جالی ڈگریوں تھی ان کو رین سٹیٹ کیا جائے یہ آن ریکوڈ ہے آن ریکوڈ ہے یہ انہوں نے انہوں نے کس میرٹ کمہ رکھا جالی ڈگریوں والے پائلٹس کو کہا کہ آپ بے روزگاری کر رہے ہیں آپ ان کو رین سٹیٹ کریں کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ہائر کیے ہوئے آپ کو یاد ہوگا شاید خاکانباسی نے کیا کہا انہوں نے کہا تھا کہ پی آئیے لے لو پاکستان سٹیل میل میں مفتی دے دوں گا یہ ان کا ریکوڈ ہے ہمارے ایکس پرائم نسٹر کا کہ پی آئیے لے لو بائے ون گیٹ ون فری جیسے کہ یہ کوئی ٹوٹھ پیسٹ ہے ہمارے آسٹس جیسے یہ کوئی بکاو وال ہے تو میں آج پرم دستگیر صاحب سے انسپائر ہو کے میں بھی ان کو جواب دوں گی میں کہوں گی کہ آپ نے ہمیں کہا کہ جی جھوٹ بلاؤ اور ڈنگٹ پاؤ آپ کی فلوسفی یہ ہے گریب کو کھاؤ مال بناو ادارے گراؤ اور ترپشن بڑاؤ لیکن ہم سوری ٹو سے جو نواز شریف کا پاکستان ہے وہ چلا گیا جو نیا پاکستان ہے وہ اس کووڈ کو بھی فیس کر رہے اس کی آگئی ہے اس کی دو ہزار بیس میں آگئی ہے کہ کنٹری آف دی فیوچر یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ ہے تصویر اور اس کے ساتھ ہیڈنگ اس کی اور انشاءاللہ ہم اس کووڈ نائنٹین سے نکلیں گے اور پاکستان ریجنل نہیں انشاءاللہ انٹرنیشنل قوت ڈیویلپٹ کنٹری بن کے نکلے گا چیارویلپٹ